پتین و حضرات ہماری ڈسکشن میں آج ایک بڑی دلچسپ کتاب شامل ہے جس کا نام ہے اینارکی جس کو اینارکی کہا جاتا ہے اور یہ بڑا مشہور رائٹر ویلیم ڈل ریمپل اگر کسی کو یاد ہو اس کا تذکرہ آپ کو بتا ہونا چاہیے آپ بہت پی ٹی آئی پی ٹی آئی کرتے ہیں عمران خان نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے عمران خان بہرحال تاریخ کا ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے تاریخ پڑی ضرور ہے اس نے اس سے سبق لیا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے اچھا جی یہ ہے اینارکی 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 یہ بندہ دل ریمپل یہ 1965 میں پیدا ہوا سکوٹلنگ یعنی اگر دیکھا جائے تو اس اینگ گا ہے وہ جو انتہائی قریب مرگ بوڑے لکھاری ہوتے ہیں یہ ان جیسا نہیں ہے بھار شکی نہیں دیکھئے اس کے وہ ایک فٹوگریفر ایک جرنلسٹ فٹوگریفر ترنڈ سکولر اور ہسٹورین ہسٹورین ہی لیوز ان انڈیا ایوری یر چھٹیاں منانے یا گرمی سے تنگ آکے ولایت چلا جاتا ہے پھر واپس آتا ہے وہ بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں اس ایک موضوع پر ایک سے زائد لکھی ہیں اور ششی ثرور سے اچھے لتے آج تک میں نے برطانویوں کے کسی اور کو لیتے نہ سنا نہ دیکھا لیکن جہاں تک تحریر کا تعلق ہے ویلیم ڈل ریمپل نے بہت امپریس کیا ہے سر کیاوس اور انارکی کا جو ورڈ ہے وہ فیف جنریشن وار میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل جی 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 انارکی کریئٹ کی جاتی ہے کیاوس کریئٹ کیا جاتا ہے اب دیکھیں اب یہ تو خیر بہت سکیل اسطلاحات ہیں نا سٹیمپیڈ کریئٹ کی جاتی ہے کہ چلو کسی جگہ پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا بھگدڑ کے ایک فائر کر دیں ایک فائر کرتے ہیں آپ مارکٹ پلیس میں تو کیا ہوتا ہے بھگدڑ سے بھگدڑ مت جاتی ہے اس بھگدڑ سے کسی نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کیاوس بہت سوں کا فائدہ کر جاتا ہے انرکی بعض لوگوں کو سوٹ کرتی ہے اس لیے یہ کیا جاتا ہے چار دن پہلے میں جا رہا تھا جی گھر واپس تو ایک ون ٹو فائی پہ دو لڑکے تھے ہموشی تھی رات تھی اس نے چھے دفعہ وہی جو آپ کہہ رہے سے وہی کیا ہے کیاوس کریئٹ کیا لیکن دنگیلہ صاحب نے غلط کیا ان کے ساتھ جو بائیکرز تھے انہوں نے گاڑی کے آگے گاڑی کے پیچھے فائرنگ کی تھی اور انہوں نے رام سے گاڑی میں پہلے بیٹھ کے دیکھا جب وہ چلے گئے تو کہ بیچے گئے میرے پاس آئے ہیں میں نے دیکھا ہے پسٹل ایسے تھا پھر مجھے غور سے ایسے دیکھا ہے میں بھی دیکھتا رہا میرے پاس سے گزر گئے میں نے دیکھا انہوں کا پسٹل خالی تھا پھر اس نے میرے آگے آگے جاتے ہو ایک میگزین لوڑ کی ہے تو پھر مڑ کے دیکھا تو ایسے کون ہی ماری ہے اگلے کو تو اس نے تیز کیا ہے وان ٹو فائی تو آگے چلے گئے تمہیں پہچان لیا ہوگا اس نے یہ تو رنگیلہ ہے یہ فقرائے دے پھر لے کاکھ نہیں انہوں پلیوں دیڑے پہنے اچھے یار ادھر آجائیں کتاب کی طرح یہ جو بیسٹ سیلنگ رائٹرز ہوتے ہیں دنیا کے نامی گرامی بیسٹ سیلنگ رائٹرز میں سے ایک ہے یہ جس طرح امریکی وہ بڑا مشہور ہے نیو یورک ٹائمز کا اسی طرح کا ایک ایسا جو تاریخ میں دلچسپ باتیں جس نے لکھ رکھی ہوں وہ یہ ہے اس کا احاطہ کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کہ مغلوں کے زوال پر جس طرح اس نے دیکھا کہ یہ محلاتی سازشیں یہ ریشہ دوانیاں یہ رائیولریز یہ گیم آف تھرونز جس طرح جاری و ساری تھی اس کا فائدہ اٹھایا ایک کمپنی نے جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تجارتی غرض سے یہاں پہ آئی تھی اور بیس سال یہ اپنے سی ای او کے گھر سے آپریٹ کرتی رہی اور صرف چھے ملازمین تھے اس کے اس وقت جس سکس پیپل اور اس کے بعد بھی تیس پینتیس لوگ اس کے ملازمین رہے ایک زمانہ تھا جب پندرہ سو بندوں نے پورے انڈیا کو آگے لگایا ہوا سیونٹین ایٹی فائیو میں جب وہ اتنی بڑی ایمپائر کو کنٹرول کر رہے تھے اس وقت بھی ان کے ملازمین ہیڈ آفیس میں جو تھے ون ففٹی نائن تھے ایک سو ساٹھ سے بھی کم ایک سو ساٹھ سے بھی کم اس نے بھی یہی کہا ہے لیکن ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ کے آس پاس باری علیگ وڈ سی ایس سارو ناکو پستولاں سی ہو کور سان نہیں پستولاں یہاں بھی تھی ہمارے ہاں اصل میں لالچ خوف یہ دو چیزیں ہم ان کا شکار رہے ہیں یہ دو چیزیں اگر نکال لی جائے نا نائنٹی نائن پرسنٹ مسائل آپ کے رفو چکر ہو جاتے ہیں ہمیں لالچ کھا گیا یا خوف مار گیا یہ یہاں پر قبضہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے یہ بزنس کے لیے آئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ تو محلاتی ساشی نہیں ختم ہوتی ان کی ان کا لالچ جو ہے کوہ حمالیہ سے بھی اونچا ہے اور ان کا خوف انڈیا نوشن سے بھی گہرا ہے یعنی ہمیں نے موقع دیا کلے کے دروازے ہمارے ہاں ہمیشہ اندر سے کھلیں اچھا پہلا چپٹر اس کتاب کا اسی ایک باریک بات جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ آئے کچھ اور کرنے تھے لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بیچارے آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں کچھ آپ لالچ دے دیں سہی خوف میں مبتلا کر دیں یہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ پھر ایک جماعت کے طور پہ بننا شروع ہوئے اور بنتے بنتے انہوں نے ایک ارگنائزڈ فورس کی شکل اختیار کر لی اور چند ہی سالوں کے اندر اندر وہ مالک و مختار بن بیٹھے اٹھارہ سو تین میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے کنٹرول حاصل کیا دلی کا تو ان کی فوج کی تعداد دو لاکھ تھی جبکہ برطانیہ کی فوج صرف ایک لاکھ تھی اور پھر جب ظلم و جبر کا بازار انہوں نے گرم کیا لوگوں کو جب تہہ تیغ کیا خزانے لوٹے جاگیریں لوٹیں ہر چیز لوٹ لی تو مجبوراً برطانیہ کو انٹرول کرنا پڑا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو بھی بزنامی تو ہماری ہو رہی ہے اور ملکہ وکٹوریا نے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کو سیک کیا اور تمام اختیارات اپنے پاس یہ برطانوی مورخین کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ملکہ برطانیہ کا اپنا لالش تھا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو واقعی سونے کی چڑیا ہے اور عیاشی کرتے رہے ایسٹ انڈیا کمپنی والے آپ اندازہ کریں کہ جو اس کا پہلا گورنر تھا جو اس کا پہلا مالک و مختار جب یہ بنے بنگال میں تو لارڈ کلائف تھا اب لارڈ کلائف کا شمار جو امیر ترین بریٹشرز تھے اس خطے سے ہو کے گئے اور وہ ایک ڈراؤپ آؤٹ تھا ضبوراً بھیجا تھا انڈیا کیونکہ وہاں پر ہر ایک کسا لڑائی جھگڑے کرائم ایک کرمینل تھا باقیدہ اور یہاں سے جب واپس گیا ہے تو اس نے لنڈن میں بے پناہ پراپرٹی خرید دی اور دھر لیا گیا تھا کہ تم اس کا حساب دو سر یہ یہاں پہ آئے کب تھے ایسٹ انڈیا کمپنی جی سولہ سو آٹھ میں پہلا تجارتی کافلہ برطانیہ سے یہاں پہ آیا جسے برطانوی حکومت نے بڑی مراد دیں کہ جی جاؤ ضرور جاؤ اور ہمارے لئے نئے ویسٹاز اوپن کرو تاکہ تجارت بھی بڑے کلچرل ایکسچینج بھی بڑے وہ کیا پتا تھا کہ یہاں تو اتنا زیادہ جی ڈی پی تھا 42% آف دا ورلڈ انڈیا کا جی ڈی پی تھا اور برطانیہ کا اس وقت صرف تین فیصد صرف تین فیصد جسٹ کمپیر دے ٹو کیا تھے ہم اور کیا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ کیا خوبصورت شعر ہے کیا شاندار بات دو لائنوں میں اچھا سر انہوں نے پنجے گاڑھنے کب شروع کیے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سولہ سو چودہ میں جب صرف چھے سالوں میں بسو انہوں نے دیکھ لیا نا مطلب معاملہ ہی بہت آسان ہے جانگیر نے بدنصیبی کا آغاز میں ویسے تھوڑا سا جانگیر کے خلاف اس لیے بھی ہوں بھئی وائی ڈیو کال ٹامس رو ایک بہت بڑا سٹیٹسمن تھا وہاں کا بڑا سیانہ آدمی اس کو بلا لیا کہ بھی آؤ اور ہمیں کچھ گائیڈ کرو یا تو اس سے تم پرپر گائیڈنس لیتے یا پھر بائی لیٹرل معاملات کرتے اس نے آتی تم سے مرات لینی شروع کرتے صرف اس لیے کہ یہ بڑے بڑے حکمرانوں کی یہ ٹریجڈی رہی ہے کہ یہ جب پینے پلانے کے عمل میں انڈلج ہوتے تو اپنی کمپنیاں تلاش کرتے تھے اور خاص طور پر پڑے لکھے جو حکمران تھے یہ تو بڑا لکھاتا اور وہ اس قدر خوش گفتار آدمی تھا اس قدر داستان گوئی کرتا تھا تو یہ خوش ہو جاتا پھر اسی محول میں اس نے اس سے مرات لینی شروع کی یہ ہمیں ایک چھوٹا سا کلا بنانا ہے ہم پر ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں ہمارے پاس کوئی بینک شنک تو یہاں پہ ہے کوئی نہیں ہم تجارت کرتے ہیں بچارے تو روزانہ مجھے ہی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی دربار تک ایکسس ہے بچاری کمپنی والوں کے اوپر یہ فیور کر دیو بنا لو مدراس میں کلا بنا لیا کلا بنتے ہی انہوں کہا جی ہم تو فورٹی فائی ہو گئے ہیں یہ تو بہت بڑی کمال کر دی آپ وہ پھر لا تعداد شہروں کی اجازت وہ لینی شروع کر دی اس نے اور دیکھتے ہی دیکھتے کلوں کا ایک جال انہوں نے پھیلا دیا اور اس کا فائدہ انہیں اس وقت ہوا جب لڑائی شروع ہوئی چپٹر نمبر ٹو اس کتاب کا وہی سیکول ہے اس کا مغلز کے فال کے بعد جو کیفیت کریئیٹ ہوئی اس میں بڑا ظہر لگا سراج الدولہ بہت کم عمری میں وہ تخت نشین ہو گیا تھا اور اسی لے دے میں لارڈ کلائیو بھی سر اٹھا چکا تھا لارڈ کلائیو چونکہ کرمینل تھا بہت تگڑا وہ یوسرپر اور غاسب تھا فطرتا اس کے مقابلے میں کوئی ایک تگڑا بندہ چاہیے مغلز جیسے چاہیے تھے اس کو سیدھا ہو جاتا اور مغلز بھی بہت تگڑے مغلز لیکن سر اگر کوئی تگڑا بھی ہونا آپ کے اندر کوئی ٹریٹر موجود ہے تو وہ بہت بڑی سٹرائک ہوتی ہے تو یہ ٹریٹرز نے مروایا تو یہی سلسلہ پھر اس وقت سراج الدولہ بھی یہ شاہ عالم بھی اور شجاوت دولہ ان سب کے حالات بہت برے تھے تیسرے چپٹر میں جنگ پلاسی کا تذکرہ ہے سراج الدولہ کی شکست ہے اور میر جعفر کا تخت نشین ہونا وہ بھی بہت تھوڑی دیر رہا اس کے بعد اس کا داماد آ گیا اس نے بھی چھینہ جپٹی کر کے قبضہ کیا اقتدار پہ میر قاسم اور پھر اس کا بھی انجام بہت برا ہوا پانچوں چپٹر دلچسپ ہے اس سوالے سے کہ اس میں ویسے تو بنگال میں میر قاسم آ چکا تھا شجاوت دولہ اور شاہ عالم شاہ عالم کے بارے میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے اس شرط پر لارڈ کلائیو کو اپنا تمام اقتصادی سسٹم سونپ دیا کہ تم جو کچھ کروگے اسلامی اصولوں کے این مطابق کروگے اب اس کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا اسلامی اصول کے اور اس نے کہا جی ایسے ہی ہوگا آپ جیسا کہتے ہیں تو ورچولی ہندوستان کی کنجیاں انگریز کے حوالے کر دی گئی چپٹر نمبر سکس اینڈ سیون یہ بڑے دلچسپ ہیں ان میں ہیدر علی کی ایفرٹ ہے اس کی کیمپین ہے اس کا تذکرہ ہے اور اس نے مرہٹوں کو ساتھ ملا کر ایک اچھا تگڑی ریزیسٹنس قائم کی تھی اور اگر عمر ساتھ دیتی اگر موقع ملتا نا ٹیپو سلطان کو تو دس ایک سال اور مل جاتے تو انگریز کی اینٹ سینٹ بجا دیتا ہو اس لیے کہ نپولین سے اس نے مدد مانگ لی تھی اس کو اس نے راکٹ سسٹم جیز ہے آل موسٹ دے دیا تھا خود یہاں ڈیولپ کیا فرنچ نے آکر وہ جو بانس کے اندر وہ تو چلانے کا موقع ہی نہیں ملا پھر اسی کے اندر روہیلا کا تذکرہ ہے کہ اس نے شالم کی آنکھیں نکالی اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی چپٹر نمبر آٹھ میں یہی سلسلہ جو میں نے بیان کیا ہے تیپو سلطان کی ایفورٹ ہے اس کی پوری کہانی ہے بڑی پاورفل ہے انگریز جب ظلیل و رسوہ ہو کے امریکہ سے بھاگے امریکہ سے پٹنے کے بعد امریکیوں نے مارا نا پیرے نا کہ بچو یہ کوئی ہندستان نہیں ہے انڈینز نہیں ہیں ہم بہت تگڑے ہیں بہت بڑی رسوائی ہوئی تھی تو پھر دوبارہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ وہی ریشہ دوانیاں چل رہی تھی آپس کی سازشی ہیں آپس کی دشمنی ہیں آپ دیکھیں کیپو سلطان بنا بنایا کام اس کا کس نے بگاڑ دیا میر صادق اور میر صادق کو تاریخی فکرہ جمیشہ ہم کہتے ہیں جس تخت کے لیے تم نے میرسا غداری کیا اس پر بیٹنا نصیب نہیں ہوگا آخری چپٹرز جو نو اور دس ہیں ان میں وہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ ملکہ نے جب قتل و غارت اور ان کی ڈکیتیاں دیکھیں تو سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا کانٹریکٹ کینسل کیا تو ہندوستان باقیدہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا اس پوری کہانی کا لب لباب وہی ہے جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا کہ مسلمانوں کو جب بھی خطرہ ہوا ہے جب بھی بربادی ان کی آئی ہے ان کو اپنے لوگوں نے مروایا ہے باہر سے آنے والا کبھی کوئی اتنا طاقتور نہیں تھا جو انہیں تسخیر کر سکتا ہے